پونہ سمانی سینسہ کے بعد سنامی نے زلہ پونچ کا رخ کال لیا حجیرہ میں بیرسو سلطان معمود چودری کا بڑا جلسہ عام جلسہ میں پی ٹی آئی کشمیر کے کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت جلسہ عام کے موقع بار ٹھیکدار سردار امین سردار اکمل محترمہ شمیم سمید سینکون افراد نے دیگر جماعتوں کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کشمیروں میں شمولیت کا اعلان کر دیا جلسہ عام سے خداب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کشمیر کے صدر و سابق وزیراعظم بیرسو سلطان معمود چودری نے کہا کہ پی ٹی آئی کشمیر آمدہ الیکشن میں کسی جماعت سے اتحاد نہیں کرے گی پارٹی جسے ٹکٹ دے گی سب اس کو سپورٹ کریں گے میں نے پندرہ اغسط بارٹی یوم آزادی کو یوم سیاکتوں پر بناتے ہوئے دنیا بر میں احتجاجی مظاہروں کو اعلان کر دیا ہے میں آج جیرہ سے اعلان کرتا ہوں کہ جس طرح پاکستان میں کرب لوگوں کو این آر او نہیں دیا گیا اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی ہم برسر اقتدار آ کر کرب لوگوں کو این آر او نہیں دیں گے وزیراعظم عمران خان نے کشمیروں کے سفیر کے طور پر جارہانہ انداز میں عالمی سطح پر کشمیر ایشو کو اجاگر کیا ہے پربانیہ دی یہ غازیوں اور شہیدوں کی درتی ہے اور میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں تو مجھے بڑا اتمنانت سا لگتا ہے کہ جس طرح مقبولہ کشمیر میں ایک سال پچھلے پانچ گست کو پورا ہوا اور لوگوں نے آج بھی وہاں پر لوگ پربانیہ دے رہے ہیں ناؤ لاکھ سوچ سے برسر پیکار ہیں اور جس طرح ہمارے قائد عمران خان نے پچھلے ایک سال میں پین مرتبہ پین مرتبہ سیکیورٹی کانسل گئے یورپین ہیونین کے یونائیٹی نیکشن کمیشن پر ہیومر ڈائٹس میں گئے اور اکنامک فورم ڈیویس میں گئے اور جہاں بھی گئے انہوں نے کشمیریوں کی نمائنٹی کی اور جس طرح انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں وزیر آدم اپنی جگہ لیکن میں آج سے کشمیریوں کا صفیر ہوں تو انہوں نے کشمیریوں کا صفیر بند کر دکھایا میں عمران خان صاحب ہوں سلام پیش بڑھتا ہوں بھارت ناصرہ مقبودہ کشمیر میں بربریت کر رہا ہے بلکہ لائن آف کنٹرول کی خلاوزیے بھی کر رہا ہے اور میں آج لائن آف کنٹرول کر کھڑے ہو کے میں بھارت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ لائن آف کنٹرول پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہم لائن آف کنٹرول کے جو متاثرین ہیں ہم ان کا بھی خیار اٹھیں گے ان کو بھی ہم پوری مدد کریں گے ہم پوری مدد کریں گے ہم پوری مدد کریں گے